موسیقی ٹوکیو اولمپکس میں دوسرے ہی دن بھارت کی چاندی ہو جائے گی یہ کسی نے شاید سوچا بھی نہیں تھا لیکن اپنے دل میں سپنوں کا سہلاب لیے صرف چاول کھا کر گزارہ کرنے والی اور ہر رات یہ سوچ کر سونے والی میرا بھائی چانو دیش سے میڈل جیتنے کا وعدہ کر چکی تھی اور کیسے بھی کر کے دیش کا نام ٹوکیو اولمپکس میں روشن کریں گی یہ مضبوط ارادہ کر چکی تھی جب اکیس سال کی چانو نے انہیں چارس کلوگرام ورگ میں کلین اینڈ جرک میں سلور میڈل اپنے نام کیا تو پورے دیش نے انہیں بڑھائیاں دی پردھن مانزل نے درموڈی سے لے کر راہول گاندی درکون کے فین ہو گئے مڑی پور سرکار نے تو انہیں ایک کروڑ پر دینے کی گھوشنا کر دی پورے دنیا کے بھارتیہ انہیں گفٹ بھیجنے لگے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا ایک مجبوط کھلاڑی بننے کے لیے بہت کچھ تھیاگنا پڑتا ہے گھنٹوں پریکٹس کرنے پڑتی ہے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر یہ موقع ملتا ہے میرے بھائی چانو نے میڈل جتنے کے بعد یہ خلاصہ کیا کہ وہ اب اپنی پسندیدہ چیز پیزا کھانا چاہتی ہیں چانو کے ایسا کہتے ہی مانو ان کی وش پوری ہو گئی ڈومینوز پیزا کی ایک ٹیم ان کے گھر پہنچی اور ان کے گھر والوں کو پیزا کھلایا ساتھی ساتھ یہ گھوشنا بھی کر ڈالی کہ چانو کی ڈومینوز سے پوری زندگی جتنا چاہیں پیزا کھا سکتی ہیں اور وہ بھی بالکل فری جہاں ڈومینوز انڈیا نے یہ گھوشنا کی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرا بھائی چانو کو وہ لائف ٹائم فری پیزا دیں گے وہی میرا بھائی چانو کے سنگھرش اور خود سے لڑائی کا قصہ بھی حیران کرنے والا ہے بچپن سے ہی چانو کو پیزا کھانا بہت پسند تھا لیکن ایک دن میرا بھائی چانو نے یہ قسم کھائی کہ جب تک اولمپک میں میڈل نہیں جیتوں گی اپنی لائف میں پیزا نہیں کھاؤں گی وہیں قسمت کا کھیل اور ان کے سنگھرش کا تالمیل دیکھئے اب انہیں پوری زندگی فری پیزا خانے کو ملے گا ہم سلام کرتے ہیں بھارت کی بیٹی میرا بھائی چانو کو اس اطول سنگھرش کو اور ان سبھی کھلاڑیوں کو جن کے سنگھرش کی کہانیاں لگاتار جاری ہیں دیشتر دنیا کی تمام خبریں شروع رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل لب ہونے تاکہ آپ تک پہنچتا رہی ہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ موسیقی